سلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو میں آج لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت خوبصورت بہت بیوٹیفول بیچ جو یہ خرفکان میں ہے یہ اور یہ یوئی میں آتا ہے یہ اور اس بیچ کا نام ہے لولویا لولویا کا مطلب ہمارے اردو میں ہوتا ہے موٹی یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ موٹیوں کا بیچ اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہاں پر آپ کیمپین بھی کر سکتے ہو گریل بھی کر سکتے ہو اور کھانا وغیرہ بھی بنا سکتے ہو اور یہاں پر اسٹے بھی کر سکتے ہو یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ اور چلتے چلتے میں یہاں رک گئی ہوں گیمات لینے کے لیے جو ہم ہمارے بنگلہ دیش پاکستانی انڈیا میں کہتے ہیں گلگلے جی ہاں یہ گلگلے اس طریقے کے ہوتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے آپ کو فیسلیٹیز بھی ملے گی جیسے کہ یہاں پر بچے لوگوں کے لیے جھولے وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کھانا وغیرہ چائے وغیرہ پانے وغیرہ یہاں پر نزی کی لوگوں نے ہر چھوٹی چھوٹی جگہ کے پر بنا دیئے ہیں فوڈ ٹرک جو آپ آسانی سے اپنی چائے کافی اور جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے آپ آسانی سے یہاں سے لے سکتے ہو اور سب سے بیس پارٹ یہ ہے کہ یہاں پر باتروم کی بھی فیسلیٹیز دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہو نا یہ آپ کرائے پر بھی لے سکتے ہو ابھی دیکھوں یہاں دو آدمی لوگ بنا رہے ہیں ایکچولی یہ کمپنی کو اگر آپ آرڈر دو گے نا تو یہ کمپنی خود آپ کے لیے اس طریقے سے خیمہ تیار کرے گی جیسا آپ کو چاہیے تو آلگ آلگ ورائٹی کے آلگ آلگ بھی پرائز ہوگی شاید اور دیکھ رہے اس طریقے کا آپ بول سکتے ہو کہ ہمیں اس طریقے کا آپ بنا کے دو یا پھر اس طریقے کا جو یہ ہے آپ ہوم ٹرک اس میں بھی آپ رہ سکتے ہو تو جیسا آپ کو مناسب سمجھے آپ اس طرقے سے آئے اور یہاں پر خوب انجوائے کریں تو ہم لوگوں نے لیے ہے یہ حریس یہ چکن کا حریس ہے اور یہ ہم لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ اور ہم لوگوں نے ساتھ میں لیے ہے یہ پلاو مرگی کا جسے عربی میں مجبوز بھی کہتے ہیں تو آئیے بسم اللہ کیجئے اور ماشاءاللہ یہاں پر سمندر کے پاس بیٹھ کے کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت سکون لگتا ہے تو ہم نے ہمارا چھوٹا سی خیمہ بنائے اور اس کے اندر ابھی ہم لوگ ہمارا لنچ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی آئیں اور انجوائی کریں تو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ یہاں پر بیٹھ گئے ہیں کرسی پر اور سمندر کے پانی کا مزا لے رہے ہیں لہروں کا اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ پوچھونے اور پانی اتنا تھنڈا ہے اور اوپر سے ہوا بھی اتنی پیاری خوبصورت چل رہی ہے اور موسم اتنا سوہانا ہو گیا ہے اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں اور پانی ایسا چھوکے جا رہا ہے پیر کو تو بڑا مزا رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور ایسے ہماری طرح انجوائی کریں اور یہ میں نے کورڈیر میں نے ڈونڈ کے رکھیوں یہ مجھے ایسا بہت پسند ہے بس مجھے یہ دو ملی اور بعد میں پھر مجھے ایک اور بھی مل گئی تو یہ میں اپنے لئے رکھوں گی اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بگلا ماشاءاللہ مچھی میرے خاصے پکڑ رہا ہے یہ اور میں دیکھ رہی ہوں اس کو یہ اوپر سے جا کے اتنی سپیٹ راکٹ کی طرح سپیٹ لیتا ہے اور پھڑا اک سے نیچے جاتا ہے اور مچھی لیتا ہے یہ کب سے اس کو میں دیکھ رہی تھی دیکھیں آپ لوگوں کو دیکھیں ابھی دم سپیٹ سے نیچے جائے گا وہ دیکھیں تو اب ہو گیا ہے ٹائم کافی کا اور ہم کھائیں گے ہمارے گیمات جو ہم لوگ کہتے ہیں اسے گلگلے اور یہ ہم لوگوں کو بہت پسند ہے اور میں نے گھر سے میں نے چاٹ بھی بنا کے لائی ہوں تو بس ابھی ہم یہ کھائیں گے اور انجوائی کریں گے اور ساتھ میں میری کافی میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں ہزبن کے لیے چائی جو ہم لوگ اجربائجان سے لے کے آئے تھے ان کو چائی بہت پسند آتی ہے یہ تو میں نے دو تین ڈبے میں لے کر آگئی تھی اجربائجان سے تو ابھی میں ان کے لیے بنا رہی ہوں اجربائجان کی چائی اور اپنے لیے بنا رہی ہوں کافی اور چاٹ ہم لوگ نے آدھا چٹ کر گئے اور اب باری آتی ہے گیمات کی تو ابھی ہم لوگ کھائیں گے گیمات اور مزا لیں گے کافی کا آپ لوگوں کو پتا ہے مسٹر بین یہ اس کی جیسی گاڑی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پھر سے میں بتا رہی ہوں کہ اتنا خوبصورت بیچ ہے آپ اسے اگنور نہ کیجئے اور جتنا ہو سکے اتنا یہاں آئے اور انجوائے کرے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ میں یہ دیکھئے کیسا ہر سب جن یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو اسے آپ لوگ بھی آئیں اور انجوائے کریں ابھی تو نیشنلی کی چھٹی بھی پڑھنے والی ہے تو یہاں پر ضرور آئے اور انجوائے کریں اور ماشاءاللہ ابھی سے لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں زیادہ تر تو سب بہار سے ہی آئے ہوئے ہیں اور دیکھئے کس طریقے کا ماشاءاللہ رش لگا ہوا ہے اور ابھی رات میں تو اور رش ہوگا اور کافی لوگ یہاں پر آئیں گے اور ہر جگہ سے کھانے کے خوشبوہ آئیں گی ہر کوئی اپنے اپنے الگ الگ طریقے سے خیمے یا ٹینٹ بنا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا الگ الگ خوشی اپنا انجوائے کر رہے ہیں تو اتنے پیارے موسم میں اتنے خوبصورت موسم میں تو انجوائے کرنا ہی چاہیے اب یہاں پر ہی دیکھ لو کتنا خوبصورت ان لوگوں نے بنائے ہیں خیمہ اور یہ پرانے زمانے کے ٹیپ کا لوگوں نے سوفا بنائے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ کمپنی والے ہیں تو یہ کمپنی ہی سب آپ لوگ کو ایرنج کر کے دے گی تو چلیے ناظرین آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی مع سلام الی لقاء